میں امجداللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی آج آپ کے درمیان میں آنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے زہیر آباد میں زہیر آباد بند کا اعلان کیا گیا تھا جو تیلنگانہ اسٹیٹ کا زہیر آباد جو سنگا ریڈی ڈسٹرک میں آتا ہے آہ وشوہ ہندو پریشت بجرنگ ڈل آر ایس ایس نہ جانے کون سے کون سے تنظیموں کی طرف سے ایک بند کا اعلان کیا گیا تھا یہ بند کا اعلان بلانے کی وجہ یہ تھی کہ سکندر آباد میں آج سے کچھ دن پہلے جو ناخجگوار واقعہ پیش آیا تھا سکندر آباد کی ایک مندر میں اس کے پروٹیسٹ میں یہ لوگ آج زہیر آباد بند منائے تھے تو یہ زہیر آباد بند یعنی تقریباً بزار بند تھا اور آج یہ جلوس نکال کر جو ہے جو بند حیث و دکانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اخلیتوں کے جو مسلمانوں کے دکانے ہیں ایک کوئی اناغریشن تھا آج رات شام میں تو بیچارے کچھ کام کر رہے تھے اس میں اندر آدھا شٹر دال کے تو تقریباً دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا ابھی کچھ دیر پہلے میری بات چیت ہوئی تو بول رہے تھے کہ اب تک تقریباً سات یا آٹھ دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ایک دو مساجد کے سامنے تھیر کے جو ہے گانے لگا کے آہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اب یہاں پر یہ بات یہ ہوتی پہلے میں بات کروں گا آپ کو سنگا ریڈی ڈسٹرک کی سنگا ریڈی ڈسٹرک میں یہ جب سے کانگریس کی سرکار آئی ہے اور ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر بنے ہیں سنگا ریڈی میں آپ مستحصیل دیکھتے جائیے کہ الیکشن ہونے کے بعد میں یہ جو رام مندیر کا افتداء عمل میں آ رہا تھا اس دن جو ہے سنگا ریڈی کا جو دولت آباد ہے اور پراپر سنگا ریڈی ہے اطراف کے علاقوں میں جو ہے ایک ریلی نکالے بغر پرمیشن ریلی نکال کے وہاں پر بھی جو ہے عقلیتوں کے مکانوں پر حملہ کیے اور ایک میوے کی دکان کو جلا دیا گیا تھا تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا دولت آباد میں اور سنگا ریڈی میں کئی مسلم لڑکوں کو اس کے اندر کیس میں بک کرے تو میں آگے بتاؤں گا کہ کس خدر پولیس جو ہے تیلنگا نے کی ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ سنگا ریڈی یعنی جو زہراباد ڈسٹرک کے دوسرا ایری آتے ہیں اس میں بھی وقعے وقعے سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ اب دس مہینے ہونے کو آ رہے ہیں ڈیسمبر میں کاغریس کی سرکار آ کر تو میرے پاس تو پوری ساری لسٹ ہے ابھی تک یہ چوبیس ماں واقعات کونٹی فورتھ انسیڈنٹ کمیونل انسیڈنٹ آف وشوہ ہندو پریشت بی جے پی بجرندہ لارے سیس ورکرز اٹیکنگ مسلم اٹیکنگ ہمارے پروپرٹیز کو اٹیک کر رہی ہیں مساجد پہ حملے کر رہی ہیں یہ لامتنا ہی سلسلہ جاتے جا رہا ہے اور ہمارے ریونٹرڈی صاحب جو ہے بلکل مون نیمنٹرڈ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مذہب میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سال تک بات نہیں کریں گے دو سال تک بات نہیں کریں گے تو اکثر آپ جب ٹرین میں سفر کرتے نورت انڈیا کو تو آپ کو جو ہے کچھ ایسے لوگ ملتے کہ وہ لوگ موپے پٹی لگا لے کے رہتے اور ان سے کچھ بھی سوال کرے تو انہوں لکھے جواب دیتے لکھے سوال کرتے تو اس کو بولتے مون نیمنٹرڈ تو ہمارے ریونٹرڈی صاحب بھی جو ہے اخلیتوں کے معاملے میں مون نیمنٹرڈ کرے ہوئے ہیں دو دن پہلے آنے کل پرسم پولیس کموموریشن ڈے ہوا تھا تو ریونٹرڈی صاحب جو ہے پولیس کموموریشن ڈے میں بعض آفتہ یہ بول رہی ہیں جو سکندر آباد کی مندیر پہ جو حملہ کیا گیا تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کے خلاف میں سختی سے کاروائی کروں گا بہت اچھی بات ہے سکندر آباد میں جو مندیر پہ واقعہ آیا ہر کسی کو اس کی نینڈہ کرنا چاہیے نہ صرف امجاد اللہ خان کو بلکہ ہر وہ مذہب و ملت کے جتنے بھی ہے کیونکہ کسی کی عبادت گاہ میں ایسا واقعہ پیش کرنا ہے بلکل ہی سراسر نینڈلیاں ہے اور سراسر کمنڈ اس کو کنڈم کرنا چاہیے ہر کسی نے کنڈم کیا لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہے چیف منسٹر جو ہوتا دو آنکھ اس کے ایک آنکھ میری ہندو ہے ایک آنکھ میری مسلمان ہے یعنی دونوں آنکھوں کو برابر دیکھنا پڑتا لیکن ان تمام پورے چوبیس واقعات تیویس واقعات پہ چیف منسٹر کی خاموشی اور سکندر آباد کے واقعے پہ چیف منسٹر کی گفتگو یہ بڑے فکر کی بات ہے ہمارے لیے اور یہ آج جو میدک کا واقعہ پیش آیا یعنی آپ میں ہمارے ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے یہ کوسچن کر رہا ہوں کہ آیا یہ تنظیموں کو پرمیشن کیوں دے رہے ہیں جب آپ معلوم کریں گے تو معلوم ہوں گا کہ یہ تنظیموں کو پرمیشن نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ لوگ خود اعلان کر رہے ہیں اور پولیس بندو بس کر رہی اور پولیس بندو بس میں یہ پوری لوٹم لاتی ہو رہی دو دن پہلے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ نگر میں آئیسیچ واقعہ ہوا کوئی درگا پوجہ کا جلوس نکالے ایک جو سینٹر پہ حملہ آکی ہے دو بچوں پہ مارے اس کا ایف آئر ایشو ہوا لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کاغذ نگر کا جو واقعہ پیش آیا تھا ابھی تک ایف آئر نمبر 246 آف 2024 میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی یہ آج کا سنگر ایڈی کے زہیر آباد کا جو واقعہ پیش آیا سنگر ایڈی ڈسٹک کا میرا سب سے پہلا سوال سنگر ایڈی کے زہیر آباد کے ڈی ایس پی سے سنگر ایڈی کے ایس پی سے ہمارے پرانے جو ڈی سی پی ساؤزون تھے اب جو ہے سنگر ایڈی کے انہوں سپریڈنٹ آف پولیس ہے کہ آیا جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے یہ فلیر اپ کرنے والے ہیں یہ لوگ پولاریزیشن کر رہے ہیں تو ان کو پرمیشن کیسا دیا جا رہا ہے ریالیا نکالنے کا آپ کو اور ایک ایک بات میں بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ جو جینور میں واقعہ پیش آیا تھا جینور کے واقعے کے بعد میں جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جینور کے اطراف میں جینور کا واقعہ ہوا چار سپٹمبر کے دن یعنی سولہ یا سترہ واقعہ تھا وہ جس میں دو سو دکانات کو جلا دیا گیا چار مساجد پہ حملہ ہوا تو جینور کا واقعہ پیش آنے کے بعد میں جینور یعنی آصف آباد منڈل اس کو لکے جو ہے آدل آباد منڈل تو پورے منڈل وائس وہ لوگ ایک چارڈ دیئے تھے کہ بیس کے دن ہم فلانی جگہ دھرنا دیں گے ایکیس کو فلانی جگہ دھرنا دیں گے باویس کو فلانی جگہ دھرنا دیں گے دیویس کو فلانی جگہ دھرنا دیں گے یعنی ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ لوگ جمع ہو کے دھرنا دیں گے اور پولیس ان کو پرمیشن کیسا دیں گے یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ پولیس ان کو پرمیشن کیسا دے رہی ہے میں ایک کی بات پوچھ رہا ہوں آج چیف منسٹر سے میری یہی بات ہے کانگریس کے جتنے بھی خائدین ہیں یہ سب سے یہی بات ہے کہ چیف منسٹر پرمیشن یہ پولیس پرمیشن کیسا دے رہی ہے ان کو یہ ریلیاں نکالنے کی دھرنے دینے کی ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر سی بی آنند صاحب کی میں تعریف کروں گا کہ جو سیکندر آباد کے مندیر کے واقعے پر ایسے ہی احتجاج کرنے کی کوشش کیے ایک بڑا ماب جو ہے وہاں پر مسجد کو حملہ کرنے کی کوشش کیے کہ وہاں کے جو ڈی سی پی وہاں کے جو اے سی پی ہے ماب کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ ان کو سختی سے ان کو روکا گیا تھا یعنی جب ایک بہترین آفیسر رہتا تو یہ کام سنگر ایڈی کے ایس پی کیوں نہیں کر سکے یہ کام آصف آباد کے ایس پی کیوں نہیں کر سکے یہ کام عادل آباد کے ایس پی کیوں نہیں کر سکے رہے گی تو دیگر جگہ کے پولیس آفیسر سے یہ کام کیوں نہیں کر سکے رہے گی جو ہیدر آباد میں جو سختی کر کے ان کو جو ڈیسپس کیا گیا حالانکہ پولی وہ بی جے پی کے کاریا کرتا بولی ہے آر ایس ایس کے ویڈیوز دالنے کی کوشش کرے لیکن سی بی آنند صاحب ڈیریکلی امیڈیٹ پانچ بجے کے اندر ہی جو ہے پورا ٹویٹس پہ لاکھے حقیقت ان کی پردہ فاش کیے تو یہ آج زہیر آباد میں وات واس سنگا ریڈی سپریڈنٹ آف پولیس ڈوئنگ وات واس ڈی ایس پی زہیر آباد ڈوئنگ یہ کیا کر رہے تھے بھائی آپ لو پولیس کی بھاری جمعیت تھی نا بھاری جمعیت کے آپ ویڈیوز دیکھیں تو پریشان ہوئیں گے آج کے زہیر آباد کے ہو رہا ہو کیا رہا ہے تلنگانہ میں بتائیے آپ مستسل واقعات پیش آ رہیں مستسل واقعات پیش آ رہیں ریوند ریلٹی صاحب کے کان پر جونی ہے حیرت ہو ری میرے کو آپ اتنے واقعات ہونے کے بعد میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا اس وقت کا جو بھی چیف منیسٹر رہتا امیڈیٹ پولیس کے ٹاپ براس کو بلاتا میٹنگ لیتا وہ میٹنگ نہیں ہو رہی پھر آپ کے جو بھی واقعات پیش آتے وہاں پر واقعات کے جگہ کوئی منیسٹر کا دورہ ہوتا یا سی ایم صاحب جاتے وہ نہیں ہو رہا وہ منیسٹر پورٹفولیو ابھی تک کسی کنے نہیں ہے مائنوریٹی منیسٹر کوئی نہیں ہے کسا اندھا رات چل رہا تھے لنگانے میں دیکھئے آپ بتائیے میرے کو اسی بھی آری بات ہو اندھا خانون جس کو بلتے اندھا رات جس کو بلتے تلنگانے میں چل رہا ہے میں اس ویڈیو کو یہ دورہ ہمارے ڈیریکٹر جنرل پولیس تلنگانے سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی فرخہ پرست تنظیم کو یہ بند منانے کا یہ جلوس نکالنے کا ان کو پرمیشن نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ ٹھیک ہے بند منائیے آپ جلوس نکالیے پور امن رکھئے لیکن ان کا ہر جلوس تشدد ہے آپ کانگریس گورنمنٹ آئی جب سے آج کی تاریخ تک دیکھ لیجئے میرے پاس پوری لیسٹ ہے کہ آپ ویلپور دیکھ لیجئے آپ نارکٹ پلی دیکھ لیجئے آپ حدنور منڈل کا واقعہ دیکھ لیجئے آپ اندلوائی ویلیج کا واقعہ دیکھ لیجئے چنگی چرلا کا واقعہ دیکھئی آپ سیم ایسی چوا واقعہ ہونے کے بعد میں تین دن تک ریالیاں نکالتے رہے بڑی سنجائی کی ریالی اٹلہ راجندر کی ریالی وہ نظام بات ایم پی کے اس کی ریالی مسسل ریالیاں نکالتے رہے تو یہ آخر کیوں ہو رہا ہے تین دن میں کیا ہمارے ریونت رڈی صاحب کی گریپ نہیں ہے کیا تین دن پولیس کے اوپر کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تین دن میں جو ہے حالیہ کانگریس کی گورنمنٹ آنے کے بعد میں جو لوگ سبا کے انتخابات ہوئے تو آڈ بی جے پی کے ایم پیس کو جو توفے میں دیا گیا تھا تو کچھ پولیس کے آفیسر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ سینٹر سے اس لیے سینٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ ہندو فرخہ پرست تنظیموں کو چھوٹ دی جا رہی ہے کیا تو آج کا جو زہر آباد کا واقعہ ہے میرا مطالعہ ہے کہ وہاں کے ڈی ایس پی زہر آباد کو فوری موتل کرنا چاہیے سنگا ریڈی سپریڈنٹ آف پولیس کو کیونکہ ان کے ماتحد اب تک پانچ یا چھے واقعات ہوگے سنگا ریڈی میں ان کو لوپ لائن میں بھیج دینا چاہیے اچھے ایک دیانت در آفیسر کو ایسے سنگا ریڈی ڈی ایس پی دالنا چاہیے اچھے ایک آفیسر کو ایسے ڈی ایس پی زہر آباد دالنا چاہیے منجلز بچاؤ تحریک کی طرف سے زہر آباد کے واقعے کی سختی سے نندہ کی جاتی ہے اور جن دکانات کو نقصان پہنچایا گیا امیڈیٹلی گورنمنٹ کلیکٹر کے ذریعے اس دکانات کو کمپنسیشن دینا چاہیے کمپنسیشن ایسا نہیں کہ جائپور میں واقعہ ہوا آج ایک مہین فارٹی فائی ڈیس ہونے چالیس دن ہو گئے تو آج کی تاریخ تک بھی ایک روپیہ نہیں مل رہا وہاں پر انہوں کو کمپنسیشن تو دینا نہ سب ایک غریب کا ڈبا جلا دے رہے ہیں ایک غریب کا جو ہے بندی دھکلنے والے کی بندی جلا دے رہے ہیں آئسکرنگ والے کی بندی جلا دے رہیں ایک میوہ فروش کی بندی جلا دے رہیں کیا اس کی اس کا خصور یہ ہے کہ انہیں غریب ہے بندی پہ ٹھیلہ پہ موز بیچ رہا تھا بلکے تو گورنمنٹ امیڈیٹ کمپنسیشن کرنا ایسے واقعات پہ شاید ہو بالکل ہی بے ایسے مہن نیمنٹرن جس کو بولا میں ہمارے چیف منیسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وزرا ہے وزرا کا تو یہ حالت ہے جو منیسٹر سے کام پر جاری سرکار کدھر جاری گورنمنٹ نہیں معلوم کسی کو very least bothered ہے مسلم تنظیموں کی طرف سے جتنا ہو سکتا بیان بازی کر رہے ہیں جو بھی ہے کر رہے ہیں یہ لوگ لیکن جو ڈٹ کے جو مسلم خیادت جو نمائندگی کرنا چاہیے حکومت میں وہ نمائندگی نہیں ہو رہی ہے برحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیویسوہ واقعہ یا چوویسوہ ہے میں لسٹ میں بھی چیک کرتا ہوں کہ یہ نو مہنے کی سرکار میں اور یہ پورے مسلمان اب آپ دیکھئے کل آپ سن کے حیرت کریں گے کہ زہیر آباد میں جو ایف آئر ایشیو ہوں گا کاؤنٹر کیس ہوں گا مسلم بچوں میں بھی کیس بھوئی گا جیسا جنگی چرلا میں ارے میں یہاں کرسی پہ بٹا ہوں ایک ادمی آ کے میرے پہ حملہ کر رہا اس میں کاؤنٹر کیس کیسا ہوتا بتائیے آپ کاؤنٹر کیس کیسا ہوتا بتائیے آپ ایک آدمی دکان پہ کاروبار کر رہا ہوں جلوس نکال کے فرقہ پر تناسیر اس پہ حملہ کر رہے ہیں آپ کاؤنٹر کیس کر دے رہے ہیں آپ دونوں تن فرقوں کو گرفتاری کر رہے ہیں آپ کامہ رڈی میں بچی کا ریپ ہوا اتجاج کرے بچے نکل کے تقریبا محمد علی شبیر صاحب کی ہوم کانسٹنسی ہے نا صاحب کیا کر لیا آپ بتائیے آپ چیف منسٹر وہاں سے الیکشن لڑے تو ہے کیسی آر وہاں سے الیکشن لڑے تو ہے کامہ رڈی میں بچوں کے واقعات کے اپر ایک ایک فیر میں پچیتر پچیتر مسلمان بچوں کو ڈالے اس میں وہ سختی جو ہے ایک سرکل کو زخمی کرے بلکہ پچیتر یسائی کو زخمی کرے بلکہ پچیتر کائنی سٹیبل کو زخمی کرے بلکہ پچیتر ایسا اب یہ کیا زہرہ بات میں یہ جو جلوس نکالے یہ کیا پچیتر لوگوں پہ فائر ایشو ہوتا ہے کیا بتائیے آپ میرے کو کدھر جا رہا اندرہ پردے کدھر جا رہا تیلنگانہ بتائیے کدھر جا رہی کانگریس سرکار یہ اے آئی سی سی پہ مجھے بڑا غم ہو رہا ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں جتنے عبدالور کانگریس میں خالی چیف منسٹر ریون تریٹی نہیں ہے دیپاداس منشی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو سنٹرل عبدالور ہے ان کے اے آئی سی سی کی طرف سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مونی منترنٹ کر رہے ہیں انہوں بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان کا آج نو مہینے ہو گیا وہ انچاج بن کے ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے دیپاداس منشی میڈم کا آپ اتنے سینئر پولیٹیشن ہیں آپ آپ کیا ریپورٹ بھیج رہے ہیں اے آئی سی سی کو سمجھ میں نہیں آرہا کیسی وینو گوپال ای آئی سی سی انچاج ہے تلنگانے کے ایڈمینے پورا کام دیکھ رہے ہیں انہوں نیکس ٹو راہل گاندی ہے انہوں خاموش ہے ایک میٹنگ نے بلایا آپ ایمیڈیٹ ڈلی میں بلایا کہ آپ کے سیم کی کانگوشی کرنا چاہیے تھا ایک چاہورہ بلکھے کئی لیڈر سے پوری اے آئی سی سی خاموش بیٹھی بھی ہے کبھی بہانہ بنا رہے ہیں ہریانہ الیکشن کبھی بہانہ بنا رہے ہیں مہاراشترا الیکشن کبھی بہانہ کچھ کبھی کچھ بہانہ پورے خاموش بیٹھے بھی ہے مجھے ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ریونت ریڈی صاحب جو ہے تلنگانے کو تھالی میں یعنی گولڈن پلیٹ میں رکھ کے بی جی پی کے حوالے کرنے ویسا دیکھ رہا ہے کانگریس کے قائدین کو اس کا مہا سباہ کرنا چاہیے یا تو ریونت ریڈی کو ہٹا دینا چاہیے کوئی اچھے دیانت دار انسان کو ایزے چیف گنیشٹر بنانا چاہیے نہیں تو ایک سینٹر کی ٹیم بیچ کے اس کے اوپر ان کے پوری انکوئری کرنا چاہیے شکریہ یار زندہ صحبت باہ